یہ غازی پور بارڈر پر پولٹیکل ٹوریزم تو نہیں ہو رہا ہے یہ ہے سوال غازی پور بارڈر اب تک کون کون سے نیتا پہنچ چکے ہیں اس کی ذرا ڈیٹیل دیکھ لی دیئے سنجے راوت پہنچے ہیں شیو سینہ کے پانچ سانسد اب تک غازی پور بارڈر پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ سکبیر سنگھ بادل یعنی اکالی دل کے نیتا اس کے علاوہ جین چودری آر ایل ڈی کے نیتا ہیں وہ پہنچ چکے ہیں منیش سسودیا کو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا غازی پور بارڈر پر جو کی ڈیپٹی سی ایم ہیں دلی کے عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں اب ہے چوٹالا پہنچ چکے ہیں راکش ٹکیت سے انہوں نے ملاقات کی اس کے علاوہ آجے سنگھ للو جو کی یو پی کانگریس کے چیف ہیں وہ راکش ٹکیت کے پاس پہنچے غازی پور بارڈر پر ان سے ملاقات کی الکا لامبا کانگریس کی نیتا ہیں پہلے عام آدمی پارٹی میں تھی وہ پہنچیں انیل چودری جو کی ادھیاکش ہیں دلی کے وہ پہنچے تو کل ملا کر تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے نیتا ہیں وہ غازی پور بارڈر پہنچ رہے ہیں اور اب یہ آندولن جو ہے اس پر ایک سیاست کا لمبا دور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے ایسا نظر آتا ہے اس کے علاوہ تمام ایسے نیتا ہیں جنہوں نے فون کر کے راکش ٹکیت سے باتچیت کیے ان کا حلچہ لیا ہے اس میں کون کون ہیں پریانکا گاندھی شامل ہیں پریانکا گاندھی نے بھی راکش ٹکیت کو فون کیا تھا آندولن کو اپنا سمرتن دیا تھا اور ان کا حلچال جانا تھا خاص طور پر راکش ٹکیت کے آنسووں کو دیکھنے کے بعد جم کر سیاست شروع ہو چکی اور تمام سیاستی دل بھی راکش ٹکیت کے منج پر پہنچنا شروع ہو چکے پرکاش سنگھ بادل نے بھی راکش ٹکیت سے بات کیا اکھلیش یادو نے راکش ٹکیت کو فون کیا اس کے لابا عربین کیجری وال جو دلی کے مکہ منطری ہیں انہوں نے بھی راکش ٹکیت سے فون کر حالچال جانا اور باتچیت کی اور ساتھی یہ بھی کہا کہ کسان آندولن جو آپ کر رہے ہیں اس کو ہمارا سمرتن ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر